موسیقی نمشکار میں ہوں انچھل کوشک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشن لائیب بس گارلی ہی دینا باقی رہ گیا ہے دشند کمار کی لائینیں ہیں یہاں تو صرف گونگے اور بہرے لوگ بستے ہیں خدا جانے یہاں پر کس طرح کا جلسہ ہوا ہوگا دشند کمار کی یہ لائینیں کہیں نہ کہیں آج کے چناوی موسم پر سٹھیک بیٹھتی ہیں اگر بات راجنیتی کے اس ترکی کی جائے تو یہ کہنا بھی گلت نہیں ہوگا اس چناو میں ابھدرتہ کا پورا بول باغلا ہے راجنیتی کے رن میں شبدوں کی مریادہ جیسے پیچھے چھوٹ گئی ہے اور نیتاؤں کے بیچ گالیاں دینے کی ہوڑ مچی ہوئی ہے مقابلہ جیسے اس بات کا ہے کہ کون اپنے ویرودیوں کو کتنا نیچہ دکھاتا ہے کون شبدوں کی مریادہ کو کتنا زیادہ لانگتا ہے راجنیتی کے اس ترکی اگر بات کی جائے تو یہ کہنا بھی گلت نہیں ہوگا کہ اس چناو میں ابھدرتہ کا بول بالا ہے نہ کہ اول بڑا نیتہ بلکہ ہر قد کا نیتہ اپنے آپ کو زیادہ ابھدر دکھانے میں لگا ہوا ہے دس برس جس نے رامپور والوں کا خون پیا لہو پیا جس کی انگلی پکڑ کر ہم رامپور میں لے کر آئے رامپور کے گلیاں رامپور کے سڑکوں کی پہچان کرائی کسی کا کاندھا نہیں لگنے دیا اس کے شریر سے آپ گواہی دوگے کاندھا نہیں لگنے دیا چھونے نہیں دیا گندی بات نہیں کرنے دی آپ نے دس سال اپنا پرتیلی دیتوں کرایا مگر آپ میں اور مجھ میں کیا فرق ہے شاہباد والوں رامپور والوں اتر پردیش والوں ہندوستان والوں اس کی اصلیت سمجھنے میں آپ کو سترہ برس لگے میں سترہ دن میں پہچان گیا کہ ان کے نیچے کا جو انڈر ویر ہے وہ خاکی رنگ کا ہے سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ دیش کے نیتاؤں کو اپنے ایسے بیانوں پر شرب تک نہیں ہے ہیماچل پردیش کے بی جے پی ادھیاکش ستپال سنگھ ستی کا ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا تھا جس میں وہ کانگریس ادھیاکش راہل گاندی کے لیے گالی کا استعمال کرتے نظر آئے تھے بھائیہ اکتنی عمر ہوگے تمہاری پریبار کہتے ہیں تین پرائیم نیسٹر رہے آپ کو یہی پتہ نہیں لگتا بھوڑ گا کیا ہے مانچ سکے اوپر سے نندر موتی جی کو چوڑ بھوڑ رہے ہیں چوکی دار چوڑ ہے بھائیہ تیری ماں کی جوانت ہوئی ہے تیری اپنی جوانت ہوئی ہے تیری جیجے کی جوانت ہوئی ہے پورے تبڑی جوانتی ہے نندر موتی کی نہ جوانت ہوئی انہوں کیس بنانا کسی نے سہجا دی تو کوئی ہوتا ہے جیسی کی طرح چوڑ بھولنے والا یعنی ایک پجابی آدمی نے لکھا جہاں سے مانچ سکے نہیں بھول سکتا انہوں نے بھیل بھوڑ کے اوپر جیزر لکھا اس نے لکھا ہے کہ اگر اس دیش کا چوکی دار چوڑ ہے اگر تو بھولتا تو مکتا ہوتا ہے انہوں نے سیرے دکھا بھول بھولتا ہے گور طلب ہے کہ لوگ سبا چناؤ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے چناؤ کے بیچ بد زبانی بھی بڑھ گئی ہے اور اس سڑک چھاپ بھاشا کا استعمال کرنے سے دگج بھی پیچھے نہیں ہے دراصل اتر پردیش کے پرتاب گڑھ میں چناؤی ریلی میں پی ایم نرندر موتی نے پور پردھان منتری سورگواسی راجیو گاندی کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ راحل گاندی کے پتا کو ان کے درباری مسٹر کلین کہا کرتے تھے لیکن ان کے جیون کا آنت برشتہ چاری نمبر ون کے روپی ہوا آپ کے پتا جی کو آپ کے راگ درباریوں نے مسٹر کلین بنا دیا تھا گاجے باجے کے ساتھ مسٹر کلین مسٹر کلین چلا تھا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے برشتہ چاری نمبر ون کے روپے ان کا جیونکال سماپت ہو گیا حالانکہ کانگریس نے بھی اس کا جواب دینے میں دیر نہیں لگائی اور اس کا جواب دریو دھن کہہ کر تو دیا لیکن بی جی پی نے بھی جواب کا جواب دینے میں دیر نہیں لگائی اور بات گالیوں کی گرنیتی تک پہنچ گئی اور اپنی اصفلتا چھپانے کے لیے یہ دیش کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں اس دیش نے کبھی اہمکار اور گھمنٹ کو ماف نہیں کیا ہے اتحاس اس کا غوا ہے مہ بھارت اس کا غوا ہے ایسا اہمکار دریو دھن میں بھی تھا آپ کے کہنے سے وہ دریو دھن نہیں کن جاتا دیش تاریخ کی مد جڑنا پتا دے گی دریو دھن کون ہے اور ارجون کون ہے اور دیش تاریخ کی مد جڑنا پتا دے گی اور گالیا بھی کیسے دریو دھن دششاسن جلاد نکمہ نامرد ہٹلر تغلق نمکھرام اورنجیب انپڑھ سٹوپیڈ آتنکوادی گدھا موت کا سوداگر زہر کی کھیتی ساپ بچو اور کیا کیا نہیں گالیا دی ہم نے دیکھا باون گالیا ہو گئی آس تک کاؤنگریس والوں نے لگتار راجنیتی کا جو اسطر ہے وہ لگتار گرتا جا رہا ہے ذمہ دار آخر کون ہے جس میڈیا کو لگتار گالیاں سننے کو مل رہی ہیں جس راجنیتک تمام پرکرن کو گالیاں سننے کو مل رہی ہیں اس بیچ کہیں نہ کہیں گالیوں کی گنتیاں بھی شروع ہو چکی ہیں بی جے پی کے ورشت نیتا ہے پرکاش جاوڑے کر انہوں نے تو گنتی بھی بتا دی کہ باون گالیاں اب تک نریندر مودی جی کو پڑ چکی ہیں وپکش کے دوارا لیکن اس کا جواب بی جے پی کیسے دے گی اس کی پرتکریہ ہے کیا نکل کر آئیں گی بی جے پی کی طرف سے کیونکہ ہمام میں سب ہی ننگے ہیں بی جے پی کی بات کی جائے کہیں نہ کہیں کانگریس کی بات کی جائے تو کہیں نہ کہیں ہمام میں سب ہی ننگے دکھائی دے رہے ہیں سیدھا ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی جڑیں گے ان سے بھی جانیں گے کہ کیا یہ راجنیتی کا جو اسطر ہے یہ کتنا راجنیتی کے اندر کتنا ان نیتاؤں کو کتنا راجنیتک پارٹیوں کو کتنا فائدہ پہنچاتا ہے ہمارے ساتھ بھاچپا سے ریتو سنگھ راوت جی ہے کانگریس سے منجو دکشت ہے سپا سے پرمود یادف ہے ہمارے تینوں گیسٹ کا نیشن لائیو میں بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلا سوال بھاچپا سے ہی ہے ریتو سنگھ راوت جی آپ نے تو گالیاں گننی شروع کر دی ہیں اس کا ریاکشن کیا ہوگا دیکھئے کسی بھی انسان کو کوئی بھی نیتا ہو اسے اپنے شبتوں کا شبتوں کی مریادہ میں رہنا چاہیے کیونکہ ہمارے شبت ہی ہمارے ویکٹیت کی پہچان ہے تو میں یہ چاہوں گے کہ سبھی نیتا جو اس طرح کی آج کل بھاچہ چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو اس طرح کی بھاچہ کا پریوب ہو رہا ہے ادان پدان ہو رہا ہے ایک دوسرے پہ تو یہ ایک غلط بات ہے کیونکہ شروعات کہاں ہوتی ہے دیش کے پردان منتری جی کو اگر نہیں بکشا جا رہا ہے تو پھر نیتاوں کی تو بات ہی الگ ہے تو یہ کم سے کم سمجھ رہا ہوا کہ دیش کے پردان منتری ہیں وہ سب کے پردان منتری ہیں اور ہم اپنے شبتوں کو کم سے کم ہم اپنی مریادہ میں رہ کے اپنے شبتوں کو کہیں کیونکہ ہماری چھبی ہمارے ویکٹیو کی پہچان ہے ہم اس سماج کو کیا دیں گے اس دیش کے بچوں کو کیا دیں گے اگر ہم نیتا ہونے کے باپجود بھی ہم ایسے شبت بولیں گے اپنی مریادہ سے ہٹیں گے اور اس طرح کے بیان باجی کریں گے لائم نائٹ میں رہنے کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک غلط میسیج جاتا ہے اور اس پہ کتنا صحیح ہے ایک منچ سے ایک پور دیوانگت پردھان منتری کو جس نے دیش کے لیے اپنی جان دی اس کو برشتہ چاری نمبر ایک کہنا کتنا صحیح ہے کتنا صحیح ہے کسی بھی کسی انسان کو بھی میں نے کہا کہ کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے کہ کسی بھی نیتا کے لیے کسی شبت کا پریوگ اس طرح کا پریوگ نہیں کرنا چاہیے جس سے ہم ایک اپنی چھوی کو دے تو یہ ساری چیزوں کا سب کو دھیان دھکنا چاہیے اور یہ ادان پردان تو آپ نے دیکھا ہی ہے کانگریس نے شروعات کری دیش کے پردان منتری کو کس طرح شبدوں سے کیا کہتے طولہ ہے تو مجھے لگتا ہے یہ بہت غلط بات ہے اور سب چیزوں کو سب لوگ آپ کے سامنے ہیں اور یہ سب چیزوں پر چناؤ ویوگ بھی سنگیان تو لیا لیکن کاروائی اس حساب سے ہونی چاہیے تھی جس حساب سے ہوئی نہیں تو مجھے لگتا ہے چناؤ ویوگ کی بات چناؤ ویوگ بیچارہ اپنی کاروائی نسٹا پوروک کرتا ہے لیکن عام جنتہ اس بات کو نہیں سمجھ رہی ہے اور چناؤ ویوگ اس پر اونگلی اٹھاتے ہیں چناؤ ویوگ تو نسٹا پوروک کاری کہ کانگریس نہیں اس طرح کے عبدر بیوار کیا عبدر بھاشن بازی کی شروعات آپ نے کی ہے بہت اچھا کیا آپ نے یہ سوال اٹھایا کہ بھاشا کا اس طرح کیا ہے جو آپ کے ڈیبیٹ کا وشیع تھا کہ گالیوں کے پیچھے چھوٹے مددے مکہ مددہ یہی ہے انشل جی جو بات آپ نے کہی ہے جب ہم نے مددوں کی بات کرنا چالو کی تو جو سنسکاروں اور بہت سسٹر اچار اور مریاد آؤں کا جو ایک ہونکن یا وہ کہیے کی کساؤٹی کے روپ میں جو بھارتی جندہ پارٹی اسطط میں آئی یا جس لیے آپ کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے پریبھاشت کیا یہ ان کے دوارہ شروع کیے شبد تھے اور کسی ایک پارٹی پر نہیں ماتر کانگریس پر نہیں پورے پکش پر ان کے نیتاؤں نے حملہ بولا ہے پردھان منتری جی مجھے کہتے ہوئے بہت دکھ اور شرمندگی ہو رہی ہے کہ دیش کے اتحاس میں شاید مرن موضی جی ایسے پہلے پردھان منتری ہوں گے جنہوں نے بھاشا کے سر کو بہت نیچہ کر دیا ہے اور دیش کی راج نیتی میں اس بات کو کتے بھول گئے ہیں کہ دیش بھاج پا کی پرائیویٹ کمپنی نہیں ہے یہ دیش ایک لوگ تنتر ہے بھارت ایک لوگ تنتر ہے یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں جن بات وں سارے کارے کلاب شک سوال کے گھیرے میں آ رہے ہیں تب آپ پورا پردھان مطری کو کہتے ہیں دیوانگت پردھان مطری کو کہتے ہیں بھرشتہ چاری نمبر ون کیا آپ نے کبھی اپنے گریبان میں جہا کر دیکھا ہے یہ حالات کیا پیدا ہو ہیں جب آپ سے سوال کیا گیا تب آپ نے آگھات کیا اور یہ دیش دیکھ رہا ہے جو مہلاؤں کے لیے جرسی کے لیے جو یوگی آدھے تینات عرصہ سنگھ بیشت جی ہیں وہ ساپ نیولا کہتے ہیں یہ سادو سنتوں کی بھاشا بیجے پی شکر منا اس دیش کا لوگتان تر کا آج بیٹھے ہوئے ہیں مکہ مندر کے کرسی پر مندر دروازے پر کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے جس صحیح گمبیر مامل میں وہ وچار دین رہے ہیں وہ کہیں سے بھی اس پت کے حق دار نہیں ہے اور میں آپ کی بہت جمع داری سے کہوں گی کہ بھاشا کے اس سر کی جو گیرا وٹ ہے اس کو ہم کو سم ہو گا اور اس کی شروعات ہمارے یششوی پردھان منتری شریف نرین موڈی جی نہیں کری ایک 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 کر اس دیش کو بھگو راش بڑھانے کے لیے عمی شاہ اور نرین موڈی جی کسانوں کی آت مہت سوال نہ کرے آپ سوپریم کورٹ کے نیائے دیش کو باہر آنا پڑھ آئے آپ ایسے حالات پیدا کرتے سی بی آئی کے نیدیش کو آپ سوال نہ کریں سوال کھڑا کریں گے تو آپ کہاں سے جرسی گہاں سے چال ہو ہو اور آپ نے اگر ہمارے راستی دیش کو کم جور سمجھ رکھا ہے تو یہ چناؤ کا وقت ہے کہ اگر ہمارے ساتھ سماج پارٹی سے چکچا بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ بہت اچھا بیان جو ان کے نیتا نے دیا وہ لگاتار کہیں ان کی پوری چناؤ میں چھچالے دار کروا رہا ہے پرمود کسی بھی راجنیت دل کا نیتا ہو چاہے وہ سماج پارٹی کے ہوں چاہے وہ بی جے پی کے ہوں چاہے کسی بھی ان دل کے ہوں یہ دی کوئی بھی نیتا ہے آج ہمارے بھارت برس میں بد نیندہ کرتا ہوں ایسے بد جبانی نہیں آزم جی میں بتانا چاہوں گا ھائی پی چلا جی بلکل نیندہ کرتا ہوں ھائی پرشن نیندہ کرتا ہوں آج ھائنسل جی ایک منٹ سن لیجے میری بات رکھ ایک منٹ سن لیجے اس سن لیجے اسی طریقے سے کانگریس اور بی جے پی کے لوگوں میں چھ 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 کوئی دس گالی دے رہا تو کوئی بیس گالی دے رہا کوئی بیس چھ کیسے آپ بھی اپنا بیان نکال دیتے ہیں کپڑوں کا رنگ بتا دیتے ہیں اس بیچ میں ایک نو بول آپ بھی تو فیق رہے نا بیچ بیچ جی لگا ہوگا ہو سکتا ہے دو دکھ نیتا کوئی بات کہ اس کا بھی میں نندہ کرتا ہوں پر آج IPL میچ میں جو ہور لگا ہوگا ہے ایک چرن سے دوسری بات دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چرن آتے ہوئے کل چھٹی چرن میں آپ نے دیکھا کہ مانی مہدی جی نے راجی گاندی جی پر اتنا ہے کہ کسی بھی راج نتیق دل کو اتنا حق نہیں ہے کہ گالی گلوچ پر اتر آئے بات کرنی ہے تو نوجوانوں کی روزگار پر کیجئے بہت کرنی ہے تو کسانوں کی مددہ پر کیجئے بہت کرنی اپنے نیتا کی نندہ کی کی آپ بھی اپنے نیتاؤں کی نندہ کرو گے کیا کسی بھی نیتا ہو چاہے کسی بھی پارٹی کاؤ لیکن انہیں اپنے شبدوں کی مریادہ میں رہنا چاہیے میں کہنا چاہوں گی کام کی پارلیمنٹ یہ چلنے نہیں دیتے کاریوں کی بات یہ کرتے نہیں چینلوں پہ بیٹھ بس بھاج پا کی بات کرتے ہیں تو کم سے یہ کون سی مریادہ ہے آپ بتائیے میں کانگریس کی پروکتہ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی ان کے پرموت جی جو لکنو سے پرتیاشی ہیں سوری وائرل ہوئی تھی کس طرح انہوں نے شبدوں کا پریوک کرا اور کس طرح انہوں نے کانگریس کا چیرہ بتایا تو کہاں سے مریادہ کی بات کرتی ہے کہاں سنسکرتی کی بات کرتی کہاں سادو سنتوں کے بارے میں تو یہ کانگریس کی ہے اور ان کے نیتا چاہے وہ راہول گاندی ہو چاہے وہ پرینکا گاندی ہو چاہے ان کے بڑے بڑے نیتا سب لوگ دیش کے پردان منتری کو کو سرے تو یہ دیش کے پردان منتری تو سب کی آپ کے بھی کم سے کم کبھی بھاج پا نے کبھی بھی کسی بھی دیش کے پردان منتری کو اس طرح کے شبدوں کا پریوگ نہیں کیا ہوگا جس طرح کانگریس نے اس طرح کی شبدوں کا پریوگ پردان منتری کو گالی دیں گے آپ کو شرم مانی چاہیے آپ بہت ایک میلہ ہے میں نے تو کبھی نہیں کہا آپ کے کسی نیتا کا اپنے ریتو سنگ جی بہت اچھا آپ نے بیان دیا کہ آپ اپنے نیتا کی گلتی مانی ہم اپنے نیتا کی مانتے ہیں لیکن اس بیچ میں بیچاری جنتا کیا کرے گی آپ بیان بازی کرنے کے لئے جنتا کو گھٹھا کرتے ہیں ان کو لوپ دے دے کر آپ بھیڑی شبد سے ایک ٹیگ دے دیتے ہیں کیا یہ طریقہ صحیح ہے سوال مجھ سے میرا سوال ہے جی بولی سر ریتو سنگ جی لوگوں کو اکھٹا کرنا ان کے بیچ میں کوئی بھی ایک عبد رب بھاشا کا استعمال کرنا آپ نے تو بول دیا کی آپ اپنے نیتا کی گلتی مان لیتی لیکن اس جنت سے معافی مانگے گا بلکل آپ صحیح کہ رہے ہیں کہ کم سے کم ہم کیا میسیز دیتی ہیں اگر ہم ایک جن سبھا میں کھڑے ہیں اور اگر ہم شبدوں کی مریادہ کو بھول چکے ہیں تو میسیز کیا دے مجھے میں تو جرور کہوں گے اپنے نیتا ہوں ان کو بھی کہوں گی اور دوسرے نیتا کو بھی یہ بولنا چاہوں گی کم سے کم ہم اگر سماج میں کھڑے ہیں اور سماج کے ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہیں جو ہم سن رہے ہیں کیونکہ ہم اگر نیتا ہیں تو ہم دیش میں کچھ اچھا دینے کے لیے آئے ہیں اور اگر ہم مریادہ میں نہیں رہیں گے تو شاید یہ جنتہ ہمیں کبھی مارک نہیں کرے گی جی لگاتار پردھان منتری موڈی اور تمام بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا جواو کو آگے آنے کی بات کرتے ہیں لیکن منچ سے ایسے بیان وہ دیتے ہیں جواو پر ان کا کیا ایمپیکٹ ہوگا کیا راج نیتی کا اوچھا پن ان تک نہیں جا رہا آئے شروع سوچ نہیں پڑے گی نا اگر کانگریس ہمیں بولے ہم کانگریس کو بولے یا دوسری پارٹی تو ہم میسیس کیا دے رہے ہیں کم سے کم اپنی مریادہ میں رہنا ہوگا اگر کانگریس نے آپ کے نیتاؤ کے لیے عبد رب حاشق استعمال کیا تو اس کا جواب دینے کے لیے دکشت جی سے ہے کہ لگاتار آپ پر حملے کیے جا رہے ہیں راہل گاندی پر راست دکش آپ پر حملے کیے جا رہے ہیں راجیب گاندی تک کو آج انہوں نے بھرشت اچاری بتا دیا میں آہت ہو رہی ہوں کہ ہم نے اس لیے جنا دی نہیں دیا تھا کہ آپ ہم کو یہ یہ گالیوں سے نہ بازے ٹھیک ہے منجو جی آپ بنے رہیے وقت چھوڑ سے break کے بعد یہ باتوں کا سلسلہ ایسی جاری رہے پانڈی چیم میگی نوکرے کب لگے گی جب تم کانگریز کو ووٹ دوگی کیا کانگریز ایک سال میں چوبیش لاک سرکاری نوکریاں بھر دے گی جو اس سرکار کے راج میں کھالی پڑی ہیں میں ضرور کانگریز کو ہی ووٹ دوں گی اب ہو گا آئے یہ ارے اُدھر سارے بھرسٹ ایک ہو گئے ایک ایماندار آدمی کو ہرانے اور تمہارے پاس ان کے لیے ایک آدھ گھنٹے کا سمی بھی نہیں پاپا سنو تو بھائی تم چنو بہانے بازی کو ہم چننے جارے موڈی جی کو پاپا گاڑی میں چلتے نا چلو ہم موڈی دیکھو چل رہے چل رہے پھر ایک بار موڈی سرکار کمل کا بٹن دبائیں بھاج پا کو جتائیں کون پسینہ کھڑ کسی نہ لائے کون پسینہ کون بیٹ سپورچ شوز بھرنس آوٹ دی بیس ایو ارے آپ جائیے ووٹ دینے ہمیں روٹیا پکانی اچھا جنہوں نے گھر میں چولا ہٹا کے ایک گیس پہنچایا کیا انہیں ووٹ دینے نہیں نکلیں گے پر ہم تو وہی کیا چنینیے اپنے گھر کے کام ہم جا رہے موڈی جی کو چننے سنیے بات تو صحیح ہے بات صرف گیس کی نئی دیش کی بھی چلی آری گیس چلی آئیے پھر ایک بار موڈی سرکار کمال کا بٹن دبائیں بھاج با کو جتائیں یہ تو بہت کمزور ہے کچھ بھی کھاتے ہیں ان کے تن کو لگتا ہی نہیں انہیں اینجی 31 دیجئے اینجی 31 جی ہاں تندرستی اور تازگی کیلئی اینجی 31 کیپسیول ہم چاہتے ہیں مان بڑھے دنیا میں دیش کا نام بڑھے گریب مزدور کسان بڑھے ناری کا سممان بڑھے ہم موڈی جی کو چن رہے ہیں چن رہے ہیں کمال کا مٹن دبائیں بھاج پا کو جتائیں پھر ایک بار موڈی سرکار کمبت سپورٹ شوز برنس آؤٹ ڈی بیسٹ ان یو کچھ تو شرم کرو کچھ تو شرم کرو اب ہو گا نیا آئی اتر پردیش کانگریس ارے آپ جائیے ووٹ دینے ہمیں روٹیا پکا نہیں ہے اچھا جنہوں نے گھر میں چولا ہٹا کے ایک گیس پہنچایا کیا انہیں ووٹ دینے نہیں نکلیں گے پر ہم تو وہی کہ آپ چنینے اپنے گھر کے کام ہم جا رہے ہیں موڈی جی کو چننے سنیے بات تو سہی ہے بات صرف گیس کی نئی ڈیش کی بھی ہے چلیے پھر ایک بار موڈی سرکار کمل کا بٹن دبائیں بھاجپا کو جتائیں یہ بھاجپا والے آپ کو گمراہ ضرور کریں گے یہ اتحاس کو تور مڑور کر پیش کریں گے آپ ان سے ان کے پچھلے پانچ سالوں کے حساب ضرور مانگنا آپ ان سے آسمان چھوٹی مہنگائی جی ایس ٹی اور نوٹ بندی پر سوال ضرور کرنا بھاجپا والے اپنی پرانی حرکتوں سے آپ کو باتنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ ایک جوٹ ہو کر اپنے ووٹ کی طاقت سے انہیں قرارہ جواب ضرور دیں اب ہو گا جائے اتر پردیش کم چلی بریک کے بعد آپ کا نیشن لائے میں پھر سے سواگت ہے آپ کو بتا دیں کہ لگاتار راجنیتی کے گرتے اس طرح پر چرچہ ہو رہی تھی ہمارے ساتھ بھاجپا سے ریتو سنگھ راوت کانگریس سے منجود دکشت سپا سے پرمو جیادہ ہمارے ساتھ مہمان ہمارے جڑے ہوئے ہیں میرا سوال کانگریس سے ہے کہ جب آپ نے دریو دن کا بتا دیا لیکن درشاشن کون ہے یہ نہیں بتایا تو آخر آپ بتائی دیجئے کہ آخر درشاشن کون ہے ہم پیٹ پیچھے وار نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی جس طریقے سے ہمارے پردھان منتری جی جب ہر مدیپا بفعل ہو گئے ہیں جب وہ اپنے آپ کو چاروں طرف سے گھرا ہوا محسوس کر رہے ہیں آج جب دیش کی جنتہ اپنا نیا پردھان منتری اور سرکار چننے جا رہی ہے تب ان کے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہے تو وہ اس دیش کے بھوتپور و پردھان منتری اور جس نے اس دیش کے لیے مطلب شہادت دی ہے آپ اس کو برشتہ چاری کہہ رہے ہیں میرا کاتل ہی میرا منصف ہے کیا میرے حق میں فیصلہ دے گا تو بتائیے نا درشاشن کون ہوا جب آپ نے دریو دھن کی پرگاشہ دے دی تو درشاشن بتائیے کون ہوا دیکھیں آنشل جی آنشل جی آپ پورے بیان کو دھیان سے سنیے گا اس میں ان کا جکر نہیں ہے وہ اپنے پر لے لے وہ ایک الگ بات ہے جس چوڑ کی داڑی میں تنکا ہوتا ہے تو اگر آدمی اپنے پر لیتا ہے تو اس کا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کٹاکش کہاں ہو رہا ہے آپ نے ایسا آچرن کیا ہے آپ نے کس طریقے کی بھاشا استعمال کری آپ دیکھیں چناؤوی دور میں چوڑ کی داڑی چوڑ ہے والے بیان پر تو آپ کو بدنامی کا سامنا آپ کو کرنا ہی پڑھا نا آنشل جی چوڑ کی دار چور ہے والے بیان پر تو راہل گاندی کو مافی نامہ بھیجنا ہی پڑھا نا چوڑ کی دار چور ہے والے بات پر مافی نامہ کرنا پڑا انہوں نے آپ اٹھا کر کے دیکھئے کہ آج پورے گلی گلی میں اس شور کے باوجود ہی پردان منتری جی ایک بار بھی سدن میں بیٹھ کر کے سنسد میں بیٹھ کر کے جواب نہیں دے پائے آپ خود بتائیے سنسد میں پردان منتری جی کے اپسیتی کتنی رہی آپ لوگتنطر کا مندر ہے وہ وہیں پر بیٹھ کر تو آدمی آپ سے سوال کرے گا آپ سے سوال کھڑا کرے گا آپ کے پردان منتری جواب نہیں دے پا رہے ہیں تو کیا اب وہ ایسے بیانوں کا سہارا لے گے کہ لوگوں کو برولائیں گے یا کانگریس پارٹی پر نشانہ سا دیں گے ایسے بیانوں کا سہارا لے گا چلنے کہا دیتے ہیں ان کے راہو گاندی آنکھ مارتے ہیں دیش کے پردان منتری کو ان کے کیا ہوتا ہے یہ ان کے ان کے کیا ہوتا ہے راہو گاندی جی ایسے بیانوں کا ایک ریٹ کیا ہوتا ہے پارلیمنٹ آپ چلنے نہیں دیتے ہیں سوال آپ کرتے ہیں اس متی رانی سیٹھی بجائی زیادہ تو آپ کو عقود نہیں ہے اس متی رانی جیرا سٹسسٹ میں سیٹھی بجائی زیادہ تو آپ کی پردانتین ایڈا ہے انہوں نے کبھی کبھی مل کرتے ہیں توڑی ہوگی نہیں توڑی ہوگی چشمہ رہو پردانا چشمہ اتھار دیجیں چشمہ اٹھار دیجیں دیش آپ سے اوپر ہے اس طرح کی بھاشا نہیں بول سکتے کہ راہول گاندی جی دیش کے پردان منتری کو آنکھ مار رہے ہیں آپ سوال پوچھئے نا ہم تو کہتے ہیں کس نے کہا آپ سے کی آنکھ مار رہے تھے دیش کے پردان منتری کو آنکھ مار رہی تھی کیسے باتیں کر رہی ہیں کیسے بات آپ کر رہی ہیں بحث کا مدہ کیا ہے بحث کا مدہ آپ دیکھیں کہ گالیوں کے پیچھے جھوٹا پھٹے کہ آپ اس طرح کی آنکھ مہینہ شکتی کی بیچ میں آپ کا شانت بیٹھے ہوئے پرموڈی آدھو جی پتائے اس دیش کے پردان منتری کو آنکھ مار رہے ہیں جو آپ کا بحث کا مدہ ہے وہی اصل مدہ ہے جب پانچ سالوں میں یہ دو کروڑوں روجگار کی بات لے کر آئے تو وہ نہیں دے پاہے نوت بندی سے انہوں نے دیش کے عرصہ کو چھوپڑ کر دیا جب پانچ سالوں میں بھی بات کروں گا آپ کے بھی اور بیجے پی پہ بھی جب کچھ نہیں کر پائے جب کچھ نہیں کر پائے جب کچھ نہیں کر پائے یہ جو بجوانی کا سوال جو شروع ہوا ہے انسول جی سال کا یہ پہلے آپ دو ہزار چودہ کا الیکسن دیکھ لیجئے چاہے دو ہزار سترہ کا دیکھ لیجئے چاہے ابھی کا دیکھ لیجئے دو ہزار چودہ سے جو شروع ہوا اور جب دو ہزار چودہ میں مانیے پردھان منتری جی موڈی جی جب سماج کے اندر آئے تھے تو ان کی دو چار باتیں جنتہ کو دل میں چھو گئی تھی گہرائیوں سے ایک سوال انہوں نے کہا تا کہ اچھے دین آئیں گے جنتہ کے دل میں اُترا لیکن انیس میں نا جانے ایسا کیا ہو گیا سب ہی نیتا اپنے اوچھے پن پر اُتاروں جی انسول جی انسول جی آج اس دیش کی سچائی دو مینٹ دونوں بہنیں بول نہیں تھی میں سننا تھا آپ دو مینٹ میرا جسی جس دیش میں پینے پانی نہ ہو جس بھارت دیش میں پینے کا پانی نہ ہو اس پانچ ورسوں میں ہم موڈی جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم بھارتیوں کو پینے کے پانی کے مہیاں بیوستہ انہوں نے کرایا نہیں کرایا میں آج کوئی بکاس کی بات مددہ نہیں آج گالی کون اچھا سے اچھا دے سکتا ہے آج کمپٹیشن چلا آئے کہ ہم بھوری سے بھوری اچھے سے اچھے گالی آپ کو کتنا دے اور وہ ہم کو کتنا دیں میں پہلے ہی میں نے نندہ اس بات کی تھی آج کے ڈیٹ میں پانچوہ چلن پہلے چلن سے آگے پانچوہ چلن تک انسول جی دیکھئے چھٹا چلن آتے آتے کتنے نچلے اسطر پہ آگیا آپ بی جے پی کے لوگ یہ جاننا ہی نہیں چاہتے سننا ہی نہیں چاہتے کہ عام ناغری کی پرسانی کیا ہے اس کو دبانے کے لئے الگ الگ طریقے سے پہلے میں رام مندر لیا ہے بجرنگ بلی لیا ہے ہندو مسلم لائے بابر کی اولاد لیا ہے سمسان لیا ہے کبرستان لائے یہ سرکار میں آندھر پردیش جیت نہیں رہے سرانکنا جیت نہیں رہے پنجاب جیت نہیں رہے چھتیسگر جیت نہیں رہے پھر بھی یہ سرکار بنا رہے ہیں ایسے میں جھوٹے اور ایسے مکار لوگوں کی بات میں سننا نہیں چاہتا ہوں ہماری بہن لوگ بیٹے ہیں بہن لوگ جو بات کرنے ہیں چرچہ بھی سہے بکاس کی بات کرنے کی محلاؤں کی سرکچہ پر ابھی بہن دونوں بیٹھیں ہمارے منجو جی بیٹھیں ریتو جی بھی بیٹھیں محلاؤں کی سرکچہ پر بات نہیں ہو رہی ہے آج کے ڈیٹ میں سب سے زیادہ افمانیت ہمارے دیس میں ہو رہے ہیں تو ہماری ماں بہنیں ہو رہی ہیں انہی کو اپمان جھیلنا پڑ رہا ہے چاہے وہ راہل گاندی جی کے ماں کو گالی ہو چاہے وہ بیٹھیں کے لوگوں کی گالی ہو صرف سکھے زیادہ ایسے سنچک میں رہے ہوئی جیتے ہیں تو ہماری ماں بہن ہیں یہ سرکار نے سب سے زیادہ کوئی سنچک میں ہے تو ہمارے دیس کے نوجوان جردگار ہیں یہ سب سے زیادہ پر یہ سب سے زیادہ سمسچہ میں ہے تو یہاں سے سب سے زیادہ اور یہی ہماری بہنیں ماتائیں پینے کے پانی کی بات نہیں ہوئی ہے صرف گاری بھولتی کی بات ہے یہاں کی بات جانا چاہے کام کی بات کریے سپا کے پروکتہ سے جب کیا کہتے ہیں جیعا پردان جی کو جب آجم خان جی نے شبدوں ایسے شبدوں کو بولا تو اکلے جس منچ پر مسکرا کیوں نہیں رہے کیوں رہے تھے ہمارے راستی ہیں اگلے سیادہ جی پہ ایک بھی چناو آئیوگ پورا ٹیپ اٹھا کریں ایک بھی ہمارے راستی اگلے سیادہ جی پہ ایک بھی بجبانی کلنک نہیں ہوگا ایک پرے لکھے ہیں کہنے کی بات اور کرنے کی بات اگلے سپا کے اندر اگلے سپا کے اندر اگلے سیادہ جی جو راستی اگلے سیادہ جی اگلے سیادہ جی اگلے سیادہ جی اگلے سیادہ جی جی ریتو جی ہمارے دیس محلوں کا سممان نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہمارے دیس میں محلوں کا سمان نہیں ہوگا محلوں کا سمان نہیں ہے محلوں کا سمان ہوگا ายم کھا چاہیے کور گیا حمیشemon اس کے ساتھ میں اس کی ڈدا کر چکا ہوں میں آج کہہ ward點 ڈیویژان تھی ret dois آپربی کروئے کیا جب پر آدھ اس کی پہنچ ambائن آپ کے ساتھی پر آپ کی پاسیا آج کیا جاند اس دیس میں پانی پینے کا نہ ہو اس دیس کے پردان منتری مکمنتری کے آنے پر ہجارے لیٹر دھولا جا رہا ہو ایسے دیس کی کیا بات میں آپ بات دھولا جا رہا ہے مجھے بھی دکھا دیجئے جہاں پردان منتری مکمنتری جاتے ہیں مجھے دکھائیے سچے ہیں تو چینل پر دکھائیے میرا منتری جیسا رہے تھے سچے ہیں تو چینل پر دکھائیے مجھے دکھائیے آپ پانی بچانے کی بات چاہتے ہیں آپ نعرہ دیتی ہو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ پر بیٹی کا سمان نہیں کرتی ہو ہم تو کہتے ہیں آج آپ بتا جو آپ پیٹی بچاؤ کی راکھیں آپ ایڈوکیشن میں آ جاؤ آپ دعا پہ آ جاؤ آپ پہ روجگاروں پہ آ جاؤ نوجوانوں پہ نوجوانوں پہ ڈیویٹ کر لو آپ کسی پہ تو کر لو بچوں سے نکل کر آئی گئیں ان کے بھوشت سے کھلو آپ کرو تو اور ایڈوکیشن کو ایک جسے کہتے ہیں نکل کی بندی بنا دی گئی ایڈوکیشن کی بات کرتے ہیں آج بچوں کا اسکالت سے آپ کئی کھریں نہیں دکھتے ہیں کئی کھریں نہیں دکھتے ہیں برسے چال کی سکار چلانا ہے بچوں کو جو آج کلن کرتے ہیں بچے غریب لوگ کے پرہاتے تو ان کو اسکالر سپ نہیں ملنا ہے آج کے ڈیٹ میں پارلیمنٹ پہ پتا کر لیجیے جو بھی بچے ہیں ان کو آج کے ڈیٹ میں اسکالر سپ نہیں ملنا ہے سب کچھ ملتا ہے ہاں سپیٹلوں میں دوائی نہیں ملتا ہے شاید ان کو بتا دیجئے ملتا ہے دوائیوں پہ کہیں پر بھی جا کے آپ دیکھ لیجیے اس کے لیے پروک شاہلہ کو کھولی گئی پینے کو پانی نہیں انسل جی لوگوں کے پاس پینے کو پانی نہیں ملتا ہے جی انسل جی انسل جی ہم لوگوں نے پینے کا پانی بے روجگاروں کو روجگار کسانوں کو اوریجنل دھام کسانوں کو کیسے ترقیوں کسانوں کے بارے میں سوچا ہے پینے کے جل سوچ جو سپا کے پیڑیٹ میں بنا تھا سماجوادی پارٹی کے پیڑیٹ میں جس سے گونتی نگر میں آج بھی سپلائی ہو رہا ہے سمر سیویل گلی گلی لگانے کا آج کے ڈیٹ میں بھیجے اتر پردیش گونتی نگر میں نہیں بستا ہم نے سکتہ نے چلے کیوں گے ہم نے کروڑوں ہمیں بتائیے آج بتائیے جو سماجوادیوں نے ہینڈ پائپ لگایا تھا گلی گلی اس کو آج ایک ہینڈ پائپ چلا کے دکھا دیجئے انسل جی اتر پردیش میں ایک ہینڈ پائپ پہ پانی نہیں آیا ہینڈ پائپ پہ پانی کی پیوٹس نہیں کری ہوگی انہوں نے کیونکہ بلسٹرزار کی سکتہ چلانے والی اسی طرح کا دکھانے والی بلسٹرزار کی سکتہ چلانے والی آپ تو پانی پہ سکتہ چلانے والی ہینڈ پائپ کی آپ ریپیر نہیں کرا پا رہے ہیں اور جل کی بات کر رہے ہیں جیسے جیسے آراب بہت گلت ٹریک پہ جا رہی ہے آپ ٹریک پر لے کر آئیے آپ سے میں نے سوال کیا تھا آپ نے جواب نہیں دیا آپ دیکھ رہے ہیں آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ شبدوں پر مارے آدائے لانگنے پر بجائے اس پر جواب دے ہی کہ اور ساپ گوئی سے جب مداری سے سویکارتہ پر ہماری جو ساتھی پربکتہ ہیں وہ لگاتار بخشنگ نہیں بخشنگ نہیں آپ نے میرا شب سنے ہیں بلکو سنے ہیں میڈم میں کم سے میں کہہ رہی ہوں محلہ ہونے کے بعد محلہ محلہ ہونے کی ناتے محلہ ہونے کراتے آپ نے اپنی باتas آپ ہونے کیا اس طرح میں ن itsT Böyle جو آپ جواب دیجئے میں آپ پر اینگلی نہیں ہوتا رہی آپ میرے پر اینگلی نہیں 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 آپ بات سنیے اب آپ شانتی سے بات سنیے گا بہت دیر سے دھائرے سے سن رہی تھی آپ کو آپ لگاتار یہ کہہ رہی ہیں میلہ ہونے کے ناتے میں اس دیش کی ناغریک ہوں سرپرتھم میں بھارت کی ناغریک ہوں اور اس ناتے میں بہت ذمہ داری سے جو اس بحث کا مددہ ہے کہ مددوں سے بھٹکاؤ ہے یہ جو یہ اب شبدوں پر اترنا ہے اور آپ لگاتار دیکھئے کہ کس طریقے سے بھاشاؤں کا اس طرح لانگا گیا ہے اور یہ خاص طور پر بپکش کے لیے لانگا گیا ہے کیونکہ بپکش سرکار سے سوال کھڑے کرتا ہے کہ جو آپ گوشنا پتر لے کر کے آئے تھے اس میں آپ نے کیا کیا کام کیے ہیں جب آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کو جواب تو دینا پڑے گا سنسد میں آپ بھائیب رہتے ہیں پردھان منتری جی کا دکار سمیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک ایک آپ کی بات بیچ میں رکھوں گا ہے کہ وقت چھوٹے بریک کا ہو چلا ہے بریک کے بعد یہ سلسلہ باتوں کا ایسے ہی چلتا رہے گا وقت چھوٹے بریک کا کامل کا مٹن دمائے بھانچپا کو جٹائے پھر ایک بار موڈی سرکار کون پسینہ کون پسینہ کھڑڑ کسینہ لائے کون پسینہ کامل کا مٹن دمائے بھانچپا کو جٹائے پھر ایک بار موڈی سرکار کامل کا بٹن دبائیں بھاجپا کو جتائیں یہ تو بہت کمزور ہے کچھ بھی کھاتے ہیں ان کے تن کو لگتا ہی نہیں انہیں اینہیں اینرڈجک 31 دیجئے اینرڈجک 31 جی ہاں تندرستی اور تازگی کے لیے اینرڈجک 31 کیپسیول پنڈی چیمدگی نوکری کب لگے گی جب تم کانگریز کو ووٹ دوگی کیا کانگریز ایک سال میں چوبیش لاکھ سرکاری نوکیاں بھر دے گی جو کوئی سرکار کے راج میں کھالی پڑی ہیں میں ضرور کانگریز کو ہی بوٹ دوں گی کانگریز پارٹی کو پرواہ ہے کانگریز پارٹی کرج نہ چکانے پہ کسی بھی کسان کو جیل نہ جانے دے گی کھال سال کسانوں کا اپنا ہلک کرشی بجٹ ہوگا ووٹ دیں گے ہم تو سرکار بدلی ہوگی اب ہوگا نیا آئے کون پسینا کھڑ کسینا لائے کون پسینا کومبت سپورچ شوز brings out the best in you ارے آپ جائیے ووٹ دینے ہمیں روٹیا پکانی ہے اچھا جنہوں نے گھر میں چولا ہٹا کے ایک گیس پہنچایا کیا انہیں ووٹ دینے نہیں نکلیں گے پر ہم تو وہی کہ آپ چنیے اپنے گھر کے کام ہم جا رہے ہیں موڈی جی کو چننے سنیے بات تو صحیح ہے بات صرف گیس کی نہیں ڈیش کی بھی ہے چلی آری گیس تو بن کر دو چلی پھر ایک بار موڈی سرکار کمل کا بٹن دمائیں بھاج با کو جتائیں کومبت سپورچ شوز موڈی جی کو چنن رہے ہیں موڈی جی کو چنن رہے ہیں موڈی جی کو چنن رہے ہیں ہم چاہے دیش پہ آجنائے پھر دشمن کبھی ناکھ اٹھائے بہت بڑی کیمت انکو چکانے پڑے موسیقی 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 بچوں کی پہچان ہوتی ہے تو کم سے کم دیش میں ایسے نیتاؤں کو اس بات کا دھیان دکھنا ہوگا اس کی شروعات اپنے در سے کر لیجئے اس کی شروعات اپنے در سے کر لیجئے کہ جس طریقے سے آپ جس طریقے سے آپ گھنگا جب دھلیو بات کر رہی ہیں لیکن جس طریقے سے بہت گھنگا جب دھلیو بات کر رہی ہیں مکم جگہ سے راج بیان نہیں دیکھا یہ لوگ لبھاون باتوں سے نہیں دیکھ چلنے والا ہے یہ کانگریس کا چہرہ ہے وہ یہی ہے جی نہیں آپ جس طریقے سے اگر ہم اچھے بات بھی کر رہے ہیں تو یہ ہمارے ہمیں نہیں چکھا رہے ہیں آپ جس طریقے سے کہا رہے ہیں کانگریس کے پروکتہ کا چہرہ سامنے آیا میں نے میری حورت ہے آپ کو ہمارے چیرے کی انگیز پر کر دیا اس بات کو ختم کر دیا کیونکہ یہ کبھی کانگریس والے کبھی نہیں سودھ رہیں گے یہ اپنا جو جس طرح کا ان کی چال دھار رکھیت ہے وہاں چینل میں دکھائی دیتا ہے اور آپ اپنے پرمو جی کو سنو لیتے ہیں پرمو جی کے آواز دب جاتی ہے مائلہ شرکتی کے بیچ کا پرمو جی کے آواز دب جاتی ہے سماجوادی ہے تو بڑ بندر کا بھی حصہ ہے پرمو جی بولی آپ ان کی باؤگلار ان کی اپو کی بات پتہ رہی ہے یہ ان کا سنسکار ہے مہمگی دیتوں کی دونوں سے نیوے دانے سانت ہو جائیے دونوں لوگ سے جی پرمو جی بولیے ہمارے منجو جی اور ریتو جی بول لہی ہیں جو آپ نے کہا یہ سکھا اور کوچنگ یہ تو ست ہے کہ سکھت لوگ دیکھئے چناؤ آیو کو ایک نرنے چناؤ آیو کو ایک نرنے لینا چاہیے کہ وہ بیکتی چناؤ لڑ سکتا ہے جو سکھچیت ہو وہ سماجیک بیکتی ہو ہم نے کئی ایک بار جس کے اوپر مقدمہ نہ ہو جس کے اوپر کوئی ایسی مقدمہ نہ ہو چاہے تین سو دو تین سو سات ایک بھی اید بھی مقدمہ ہے وہ چناؤ نہیں لڑ سکتا ہے ایسا کچھ نیم ہمارے چناؤ آیو کو بنانا ہوگا ایسے کوچنگ ہم ہزاروں کھول لیں گے یہ لوگ پیسہ دے کے آ جائیں گے آرے جی انسو جی انسو جی دو منٹ سن لیجے ہمارے سماج وادیوں نے نعرہ دیا تھا روٹی کپڑا سکھا دوائی مکان اور پانی ہمارے دیس میں جب تک مفتی یعنی پھری نہیں ہوگا تب تک ہمارا دیس ترقی نہیں ہو سکتا ہے یہ ہمارے لوگ ان نیتاؤں کی بات کرتا ہوں ایک دو لوگ برے ہوتے ہیں پچاس بدنام ہوتے ہیں پہلے کچھ مددہ آتا ہے تو کچھ اٹھاتے ہیں پھر کچھ اٹھاتے ہیں اور یہاں تک بیدھائک کو سانسد جھوٹا اٹھا کے مارتا ہے جھوٹے تک کی بات آ جائے بیدھان سوا سے لے کے بھری محفل میں کچھ سینکر میں کس کو بھیجیں گے آجم خان کو بھیجیں گے کیا کوئی اور بھی آپ کیا ہے سیپا سلاح ساری نے بتائی ہے انہوں نے آج کیا پاکستان بیدھان سوا میں کیا کر رہا تھا بھولے 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 کس طرح سے کس دیس میں رام راج کیسے آئے گا رام راج کی بات ۔ ۔ Onió ۔ ۔ اور ان کو سرٹیفیکی ڈگری پروائیڈ کی جائے کہ اب آپ راجنیتی میں انٹری کر سکتے ہیں ہمارے بھارت ورس میں کرسن راج نہ لائے دودھ کی ندیہ نہ بہائیں کم سے گھر پانی کی ندیہ بہا دے ہمارے موڈی جی آپ نے پاس پاس میں کتنی ندیہ بھائی ہم نے اتنی بھائی اتنی لگائی تتہ ملی جینا رمکہ ملی جینا اور لوگوں نے اس کا جواب دیا بس پر موڈی بس کیجینا اب گھر بندن کے آنے کے بعد آپ اور مجبوط ہو گئے ہیں کیا روٹی کپڑا مکان پھڑی نہیں ہوگا جب تک پانی نہیں جوستہ ہوگا منجو جی آپ بولیے ہمارا دیس بہت پیچھے جا چکا ہے منجو دکشن جی بتائیں کیا اب وہ سمیے نہیں آ گیا کہ ایسے سکول کالوجیز بنائے جائے جہاں پر ان راجنیتاؤں کو ایڈبیشن کر رہا ہے اور ان کا آجنیت سدھارے کام جا کے وہ راجنیتی میں کروائیں مکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ جی اگر لگاتار لگاتار اگر آپ لا بے شک ہونا چاہیے لیکن بے شک ہونا چاہیے بے شک ہونا چاہیے لیکن جنتہ کے پرتی جواب دے ہی پہلا کرتا ہے اور جو اس جواب دے ہی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے وہی مارگ سے بھٹکتا ہے جو حال آج بھاشپک ہو رہا ہے اور کانگریس پر اگر آپ کانگریس پر لگاتا ہے ہو انکریس کی قانگریس کی جمعیسات میں اپنے تینوں سبانیے گیسٹی سے کہوں گا کہ کھرپیا شانتی بنائے رکھیں یہ بدہ ایسا ہے جس میں سیدھا سیدھا جنتہ کا سروکار ہے اس سے یہ آپ کے تمام مینیفیسٹوں کی طرح نہیں ہے کہ ایک بار دے دی اور بھل گئے مریضا نہیں جاتی ہے کیونکہ مہجانی کی لائل لڑی جان رہی تھی تو آپ کی مریضا لوگ ملتری کرتے تھے دیکھیں صرف ان کو چناؤ آئے سکتا ہے ان نیتاوں کو چناؤ آئے سکتا ہے ان نیتاوں کو چناؤ آئے سکتا ہے سکتا ہے جنسا تکا ہے ان نیتاوں کو چھتا ہوں آہاں کسیدھا سکتا ہے جنسا تکا ہے ہمارے پاس 3 میں تکا سمیہ اگر آپ پیسے بولوگے تو ملکہ 3 میں پہلے ہی وائن ڈب کرنا پڑ جائے گا شانت رہیے میں تینوں کے پاس ایک ایک بار آؤں گا اور اس سمسہ کیا ایک سٹرونگ سولیوشن ہے آپ کے پاس آپ کی پارٹی کے پاس وہ آپ میرے کو بتائیں سب سے پہلے میں پرمود یادو ہے سماجوادی پارٹی کے میں ان کے پاس جاؤ گا آپ کے پاس آپ کی پارٹی کے پاس کیا ایسا سولیوشن ہے جس سے یہ ابادر بھاشا ہے اور مریادیت بھاشا ہے کیسے رکیں گی کیا آپ جننتہ کو وائدہ کریں گے کیا ایسی بھاشاوں کا پریوگ آپ کی پارٹی کی طرف سے نہیں ہوگا پرمود یادو جی مرے پارٹی کے طرف سے کبھی ایسی ابادرتہ ہمارے راشتی ہے دھک جی دوارہ چاہے کسی کے دوارہ نہیں کیا جائے گا اور ان کو سدھارنے کا انسل جی صرف ایک طریقہ ہے ایک طریقہ ہے چوبیس گھنٹے کے لیے چناؤ آیوگ یہ دی پرمود یادو کو بنا دیا جائے جو بجبانی کرے اس کے خلاف ایفائیار کرا کے جیل میں ٹھوسنے کا کام کر دوں گا جو بجبانی کرے اس کے خلاف ایفائیار کام کیا جائے اور اس کو جیل بھیجنے کا کام کیا جائے اپنے آپ نے نیتا سدھر جائیں گے صرف چناؤ آیوگ کو سکت ہونے کی ضرورت ہے اور میری سرکار بنی تو چناؤ آیوگ کو میں وہ سکتی دوں گا جو چناؤ آیوگ نہیں سر بلکل آپ نے صحیح کھا ہے کم سے کم ہمیں اپنے نیتاؤں کو ہم بھی اپنی پارٹی میں اپنے نیتاؤں کو یہ میسیز دینا چاہیں گے کہ سبھی نیتاؤں کو کم سے کم ان باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا کہ وہ اپنی مریادہ میں رہے اپنے شبدوں کو اپنی مریادہ میں رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے منجو جی بتائیں آپ کے پاس کیا سولیٹ اس کا سولیوشن ہے کانگریس پارٹی بتائیں ہمارے دیش کے نیتا کچھ ڈیپرنٹ ہے اور دیش کے لئے سوچتے ہیں اور اس طرح کے اچھے آجرن کے نیتا چنکر آتے ہیں صرف چنانو آیو کو سکت ہونا چاہیے اس میں اور کچھ نہیں ہے جی انشو جی انشو جی اس طریقے کی بھاشا اور اس طرح ہنٹہ کا ہم کتہ ہی سمرتہ نہیں کرتے ہیں اور ہم جنتہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہماری سرکار آئی تو اس طریقے کی باتوں پر ہم لگام لگائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے جنتہ سے اپیل کی جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا کہ سچ بولو اسی لائن کے ساتھ ہماری پوری جو ڈیبیٹ تھی پوری اے وارط الاب تھی اس پہ ورام دیتے ہیں دیش دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیشن لائی